موسیقی جائے کہ یہ سوٹ نہیں کہہ رہا یہ صحیح نہیں ہے اور پھر میں نے یہ والا سن بلوک خرید لیا اور میں تب سے اسے یوز کر رہی ہوں تو اب سچا آپ لوگ کے ساتھ اس کا آنیس ریو جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ مجھے میسیجنس آئے تھے کہ ایسا سن بلوک بتائیں جو وارٹر ریزسنس ہو اور اس کے علاوہ وائٹ کاسٹ نہ چھوڑے تو یہ کچھ اسی طرح سے ہے اچھا یہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ پہنے پاس یہ نیو بریلا کا سن بلوک ہے اور یہ یو وی اے اور یو وی بی دونوں ریسے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ سا یہ براد سپیکٹرم ہے اس کے بھی کچھ مین بینیفٹ جو انہوں نے یہاں پہ ایڈ کی ہوئے ہیں وہ بتا دیتی ہوں یہ وارٹر ریزسٹنس ہے مطلب آپ کو پسینہ آئے یا پانی مغیرہ لگنے سے بلکل نہیں نکلے گا اس کے بعد اس کا فارمولا انویزیبل ہے مطلب یہ بلکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا جو کہ مین پرابلم ہوتا ہے سن بلوک کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان کمیڈوجینک ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹیڈ ہے بائی ڈرمیٹولیجسٹ جو کہ بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد اس کی باٹل کی بات کر لیتے ہیں تو یہ فیفٹی ایمل کی میرے پاس اس کی باٹل ہے اور اس کی ٹویل منت شیلف لائف ہے اور جب بھی میں کسی پروڈکٹ کا ریویو کرتے ہوں تو اس میں جو مین انگریڈن ہوتا ہے ان کے بارے میں میں ضرور بات کرتی ہوں کہ وہ کیا کیا ہے ان کا ہماری سکین پر کیا افیکٹ ہے تو اس میں جو مین انگریڈن ہے وہ زنک آکسائیڈ اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ ہے جو کہ موسٹلی پرفیکٹ کام کرتے ہیں ہماری سکین کو سورج کی ریز سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ اس میں کچھ نریشن پارٹیکلز ہیں جس میں گلائیکول ہے اور گلیسرین ہے یہ کیا کرتے ہیں ہماری سکین کو نریش بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نے اس میں کچھ ایسے انگریڈین اور سبسٹنس یوز کیے گئے ہیں جو بلکل بھی وائیڈ کاس نہیں چھوڑتے جب آپ اسے یوز کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے اس کے یوزز پروپرٹیز اور ڈریکشن فار یوز کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا جو یوز کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو ہائپرپرپیونٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنگ سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے پروپرٹیز میں انہوں نے بتایا یوی اے یوی بی دونوں ریس سے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ سن ٹین وغیرہ کا پرابلم ہو جاتا ہے ایکسپوریر کی وجہ سے سان ایکسپوریر کی وجہ سے اس سے بھی آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے یوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس سے اوائیڈ کریں سن میں جانا جب سورج ڈل رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ سان ایکسپوریر میں جانے لگے یا باہر جانے لگے تو آپ اسے پہلے ہی جو ہے نا وہ لگا لیے انہوں نے کچھ اس کی ڈریکشن بتائی ہوئی ہے تو یہ کافی اچھا ہے یوز کرنے میں اچھا جی یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گے کہ 90% لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ سن بلک یوز نہیں کر رہے ہوتے جبکہ سن بلک لازمی استعمال کرنا چاہیے جس طرح کی بھی سکین ٹائپ ہے چاہے آپ گھر پہ ہیں یا باہر جا رہے ہیں سن بلک لازمی استعمال کریں کیونکہ سن بلک جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انٹی ایجنگ پرادکٹ ہوتے ہیں یہ بہت اچھا وہ کرتے ہیں ہماری سکین کو رنکل فری کرنے میں اور ہماری سکین کو پری میچور ایجنگ سے بچارے کے لیے کیونکہ اس میں کچھ ایسے سبسٹینس استعمال کیے جاتے ہیں جو سن کی ریز ہوتی ہے وہ ہماری سکین کے کالیجن کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین جو ہوتی ہے وہ پری میچور ایجنگ کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو سن بلک ہوتے ہیں وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے بچا سکتے ہیں اس لئے آپ ایسے انٹی ایجن پروڈکٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا وقت کرتے ہیں جب بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی سکین ٹائپ کے لوگوں سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بلکل منشن نہیں کیا ہوا آپ کی جس طرح کی بھی سکین ہے آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں ہال سکین ٹائپ کے لیے لیکن اگر آپ لوگوں کی سنسٹیف سکین ہے تو ضرور پیچرس کر لیا کرے کہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی ایڈیٹیشن وغیرہ نہ ہو جائے اس کے علاوہ یہ بہت لائٹ سا فارمولا ہے اس کی جو فرگرینس ہے وہ بلکل خارش نہیں ہے فوراں سے یہ پینٹریٹ ہو جاتا ہے بلکل آئیلی فیل نہیں کرواتا میری آئیلی ٹو کمبینیشن سکین ہے اور مجھے بلکل ہیوی فیل نہیں ہوتا نہ ہی سکین بہت زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے بہت اچھا ہے یوز کرنے کے لیے جیسا کہ ونٹرس چل رہے ہیں دوپ وغیرہ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نہ ہی تو یہ وائٹ کاز چھوڑتا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ہیوی فیل کرواتا ہے نہ ہی چہرے پہ ایکسیس آئل جو ہے وہ پر ڈیوز کرتا ہے اچھا جی میں نے اسے دراز سے بائی کیا تھا اور مجھے تقریباً یہ فائیو ٹین روپیز کا شاید ملا تھا لیکن آپ کسی بھی سٹور سے اسے بائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بالکل آسانی سے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ آن لائن اسے دراز سے بائی کر سکتے ہیں لنک میں آن ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گی اور پرائز کے حساب سے یہ کافی اچھا ہے مارکٹ میں تو کافی مہنگے مہنگے جو ہے تین تین ہزار تک سن بلوک مل رہے ہوتے ہیں لیکن اس حساب سے یہ کافی اچھا ورک کرتا ہے تو جب بھی آپ اسے خریدنے جائے تو ان باتوں کو ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اب میں اپنے آنس ریویو کی بات کر لیتی تو مجھے یہ کافی اچھا لگا کوئی اس نے ایڈیٹیشن کاؤز نہیں کی کوئی پمپل وغیرہ نہیں آئے نہ ہی میری سکن کو اس نے ڈاک کی آئے نہ ہی کوئی بومز وغیرہ مجھے اس سے نکلے آئے تو اگر آپ لوگ بھی اسے یوز کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آپ لوگ کو شو کروا دیتی وہ لائٹ سا کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہے اور بلکل بھی اس کی فرگرنس جو ہے وہ آپ لوگ کو بلکل ایریٹیٹ نہیں کرے گی بہت سوفٹ ہے جیسے آپ لگائیں گے کچھ تیر بعد فرگرنس بھی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی نہ ہی سکن پہ آئل چھوڑے گا تو اب جب بھی اسے بائی کرنے جائے تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے انگیورنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبائی کریں اور مارکٹ کے حساب سے اگر پرائز رینج بھی دیکھی جائے تو کافی اچھا ہے اس پرائز رینج میں ایسا وہ کرنے والا سن بلک جو ہے وہ بہت اچھی اچھا ہے میرے حیال سے تو کافی اچھا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل بھی نہ تو اس نے آئل چھوڑا ہے فوراں سے پینیٹریٹ ہو گیا سکن میں اور نہ ہی کوئی وائٹ کاسٹ ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کافی زیادہ میسیجز آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا سن بلک جو وائٹ کاسٹ نہ چھوڑے جو سکن کے لئے اچھا ہو جو سکن کو خراب نہ کرے تو یہ کافی اچھا ہے درمیٹالوجی ٹیسٹیٹ ہے تو آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے میری فیملی کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے آپ انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تینکیو فار ووچنگ اللہ حافظ